کہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبہ دیاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزی تیرا جمال پہ نکاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہِ نال سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازدراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہِ قحن ہوا عشق تمامِ مصطفیٰ عقل تمامِ بولاب او نا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنِ دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نسا کیوں تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبزِ ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنے کو سار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور کوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اکبال کہندہ رحیلہ کس قدر ظالم جفاجو کی نہ پرور تھا نکالیں شاہِ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے پھر دیا آلِ حرم کو رکس کا فرما ستم کرنے یہ اندازِ ستم کچھ کم نہ تھا آسارِ معاشر سے رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا تقاضہ کر رہی تھی نیند گویا چشمِ اخمر سے پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے میرا مسنت پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شانِ صف آر آیانِ لشکر سے یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے لیکن یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے اکبال کہندہ ہوئے تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے اب تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساسِ زیان تیرا لہو کرنا دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیداحِ امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے اقبال کہنگا ہے ابلیس نے مجلسِ شورہ بلائی اپنی وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سروایہ داری بندہِ مومن قدیم اور جانتا ہوں میں کہ مشرقین دھیری رات میں بے یدِ بیداح ہے پیرانِ حرم کی آستی اثرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کے ہو نہ جائے آشکارہ شرعِ پیغمبر کہیں الہ کہیں الہذر آئینِ پیغمبر سے سو بار الہذر حافظِ ناموسِ زن مرد آزما مرد آفری چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین اقبال کہتا ہے کہ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور افغانیوں کی غیرتِ دین کا ہے یہ علاج کہ ملہ کو ان کو کہو دمن سے نکال دو اور آلِ حرم سے ان کی روایات چھین لو آہو کو مرغزارِ خطن سے نکال دو اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ دیس ایسے غزل خان کو چمن سے نکال دو سنو کی کہندہ اقبال حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحق پر وہ خان کے زیرِ فلق ہے مطلعِ انوار اس خان کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خان میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہمیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگیبہ اللہ نے بروت کیا جس کو خبردار اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم مور ساکی نے بنا کی روشِ لطفِ ستم مور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مور اور تحذیب کے آذر نے ترشوائے سنم مور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پہران ہے وہ مذہب کا کفن ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تُو مصطفی بھی ہے کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہِ شہان و شہرمائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بیتے گو سنائش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سو دو سور و انمنش کبھی سرمایہِ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شگنش یہ قاضی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لزتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سہر سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر انہیں کیا بابا اے تے غلام نہیں بندے انہیں کیا میتن ادسنا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چائے سے پھیر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈیر